اور قیامت کا دن یقینی طور پر آنے والا ہے سنی سنائی بات نہیں ہے کوئی افسانہ نہیں ہے کوئی کہانی نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اِذَ الشَّمْسُ وَكُوْهِرَتْ کہ جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا کووے رت کا معنی عربی زبان کے اندر ہوتا ہے جیسے پگڑی آدمی سر پر لپیٹتا ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں تو اسی سے ہے اِذَ الشَّمْسُ وَكُوْهِرَتْ جب سورج کو لپیٹ کے پھینک دیا جائے گا کتنی روشنی ہے سورج کی کتنی گرمی ہے کتنا کائنات کو دنیا کو فائدہ پہنچا رہا ہے فرمایا قیامت کے دن اس کو بے نور کر دیا جائے گا اس کو لپیٹ کے پھینک دیا جائے گا اِذَ الشَّمْسُ وَكُوْهِرَتْ وَإِذَ النُّجُومُنْ قَدْرَتْ اور ستارے گدلے ہو جائیں گے ستارے میلے ہو جائیں گے ستارے ٹوٹ کر گر پڑیں گے وَإِذَ الجِبَالُ سُيِّرَتْ اور پہاڑ کتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں یہ کیٹو ہے یہ ہمالیہ ہے یہ کوہ سلیمان ہے یہ فلان پہاڑ ہے یہ فلان پہاڑ ہے فرمایا پہاڑ چلتے پھرتے نظر آئیں گے اِذَ السَّمَاءُنْ فَطَرَتْ آسمان پھٹ جائے گا وَإِذَ الْقَوَاكِبُنْ تَسَرَتْ اور ستارے بکھر جائیں گے وَإِذَ الْبِحَارُ فُجِّرَتْ اور سمندر اُبَل پڑیں گے وَإِذَ الْقُبُورُ بُعْسِرَتْ اور قبریں پھٹ جائیں گی اور جو کچھ قبروں کے اندر ہے بہر آ جائے گا اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا زمین میں زلزلا برپا ہو جائے گا تھوڑا سا نمونہ آتا ہے تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے اور جب واقعی زمین میں زلزلا آئے گا دوسوت کیا منظر ہوگا اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَفْرَجَتِ الْأَرْضُ اَسْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا اور زمین جو کچھ زمین کے اندر ہے وہ سب کچھ باہر نکال کے پھینک دے گی وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا انسان کہے گا ارے یہ زمین کو کیا ہو گیا اس کے اندر سے تو ہر چیز باہر آ رہی ہے یَوْمَ اِذِن تُحَدِّسُ اَخْبَارَهَا وہ ایسا دن ہوگا کہ زمین اپنے اوپر ہونے والے ہر واقعے کی خبر دے گی کہ میرے فلاں حصے پر فلاں دن فلاں سال فلاں مہینہ فلاں وقت فلاں آدمی نے یہ عمل کیا تھا میرے فلاں حصے پر فلاں آدمی نے چوری کی تھی میرے فلاں حصے پر فلاں آدمی نے ڈاکہ ڈالا تھا میرے فلاں حصے پر فلاں آدمی نے بدکاری کی تھی میرے فلاں حصے پر فلاں آدمی نے نیکی کی تھی سجدہ کیا تھا تلاوت کی تھی الغر زمین کے اوپر جو کچھ بھی ہو رہا ہے یَوْمَ اِذِن تُحَدِّسُ اَخْبَارَهَا اس دن زمین سب کچھ بتا دے گی بِأَنَّا رَبَّكَ اَوْحَا لَهَا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو یہ طاقت عطا فرما دی اللہ تعالیٰ یہ قوة طاقت دے گا کہ بتاؤ بھئی اپنے اوپر ہونے والے ساری عامہ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ فرضی کہانیاں ہیں فرضی باتیں ہیں یہ سب کچھ ہونے والا ہے اور جتنے بھی قیامت کے بارے میں سیغے استعمال ہوا ہیں قرآن مجید کے اندر وہ ماضی کے ہوئے ہیں اِذَا شَمْسُ وَكُوْغِرَت یہ ماضی کا سیغہ ہے ماضی کہتے ہیں گزرے ہوئے زمانے کو اِذَا سَمَاءُن فَطَرَت یہ ماضی کا سیغہ ہے اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَحَ ماضی کا سیغہ ہے قیامت کے بارے میں جتنے سیغے قرآن میں اللہ نے استعمال فرمائے ہیں الفاظ استعمال فرمائے ہیں وہ ماضی کے استعمال فرمائے ہیں گزرے ہوئے زمانے حالانکہ ابھی تو قیامت آئی نہیں تو اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح گزرے ہوئے واقعے میں کوئی شک کو شبہ نہیں ہوتا کہ یہ واقعہ کل گزرا تھا اس میں کوئی شبہ تو نہیں ہے یہ واقعہ پرسوں گزرا تھا اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کوئی شک نہیں ہے جس طرح ماضی کے زمانے میں کسی کو شک اور شبہ نہیں ہوتا فرمایا قیامت بھی ایسی ہی یقینی ہے کہ اس کے بارے میں کسی کو شک شبہ نہیں ہونا چاہیے اس لئے ماضی کے سیغے استعمال فرمائے ماضی کے الفاظ استعمال فرمائے اور وہ ایک دن قیامت کا ایک دن کتنے سال کا ہوگا پچاس ہزار سال کہ اس ایک دن کی مقدار پچاس ہزار سال کے برابر ہوگی اور دوسری آیت کے اندر ہے کہ اس قیامت کے ایک دن کی مقدار ایک ہزار سال کے برابر ہوگی اب یہاں سوال پیدا ہو گیا ایک آیت میں ہے ایک ہزار سال کہ جو تمہارے سال ہیں دنیاوی سال جنہیں تم سال شمار کرتے ہو اس اعتبار سے قیامت کا ایک دن ایک ہزار سال کا اور دوسری آیت میں ہے کہ قیامت کے ایک دن کی مقدار پچاس ہزار سال کے برابر ہوگی اب ایک آیت میں ایک ہزار سال اور ایک آیت میں پچاس ہزار سال تو حل کیسے ہوگا مسئلہ اس کا حل پھر آقا کریم صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بیان فرمائے فرمایا کہ یہ لوگوں کے اعمال کے اعتبار سے ہوگا بعض لوگوں کو یہ قیامت کا اتنا بڑا دن ایسے مختصر ہو جائے گا جیسے زہر سے لے کر اثر تک کا وقت یعنی جو اللہ والے ہیں اللہ کے نیک بندے ہیں متقی ہیں انبیاء صحابہ صلحہ اولیاء تو ان حضرات کے لئے تو ایسے ہوگا جیسے زہر سے اثر تک دو تین گھنٹے اور پھر جیسے جیسے گناہ ہوں گے لوگوں کے اسی حساب سے یہ دن بڑھتا جائے گا تو بعض کے لئے یہ دن ایک ہزار سال کے برابر ہوگا اور جو سب سے زیادہ گناہگار ہیں کافر ہیں منافق ہیں ان کے لئے یہ ایک دن قیامت کا پچاس ہزار سال کے برابر ہوگا